بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا عبدو یا کنا ستاہی میں پہلے واضح کر دوں کہ میں یہ میڈیا ٹاک اس لیے نہیں کر رہا کہ میں تیرے کے انصاف کو چھوڑا میں میڈیا ٹاک اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ہی سکت چاہتا ہوں میری ساری قوم سمجھے کہ میری طرح کا آدمی سیاست میں کیوں آیا اور اس نے یہ اتنی لمبی ستائیس سال کی سٹرگل کیوں کی اور وہ اس کے خدشات کیا ہے کہ یہ ملک میرا کس طرف جا رہا ہے تو میں صرف اپنی قوم کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ میں اٹھارہ سالت گیا تھا جب میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیلتے ہوئے انگلنڈ گیا اس کے بعد میں نے چار سال پڑھائی کی اور اس کے بعد میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا گرمیوں میں انگلنڈ میں اور سرگیوں میں پاکستان ہوتا تھا یا پھر دنیا میں کرکٹ ٹور کرتا تھا تو اس ٹائم پہ میں جو برطانیہ کا سارا سسٹم تھا وہ میں پوری طرح سمجھ گیا یونیورسٹی کے بھی میں نے پولیٹکس پڑھی تھی اور پولیٹکل ہسٹری پڑھی تھی پولیٹکل سائنس تو مجھے وہ پوری طرح سمجھ آگئے کہ وہاں کا سسٹم کیا ہے اور پاکستان کا سسٹم مجھے پتا تھا میں یہاں بڑا ہوا تھا تو میرا جو تجربہ جو اس دوران جو میں نے وہاں ان کے سسٹم کو اندر سے دیکھا یہ بہت بڑی وجہ میری پولیٹکس میں آنے کی وہ تھی تو میں نے کیا دیکھا میں نے یہ دیکھا کہ ان اس ملک کی جو سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہاں کانون کی حکمرانی تھی انصاف تھا رول آف لوہ تھا اور میرا سارا جو جو برطانیہ کے پاکستانی تھے ان سے میری مسلسل ملاقاتے رہتی تھی کیونکہ وہ میں کرکٹ کھیلتا تھا وہ کرکٹ میچ دیکھنے آتے تھے جب میں میچز کھیلتا تھا جو پاکستانی انگلنڈ کے اندر تھے وہ میچز پہ آتے تھے تو میرا انٹریکشن تھا ان سے تو میں جو اوبرسیز پاکستانی برطانیہ میں خاص طور پر ان سے پھر میرا بڑا قریب انٹریکشن لیا تو میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فائدہ کیا ہوتا ہے جب ایک ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے انصاف ہوتا ہے وہ شروع ان کی کہانیاں یہ تھیں کہ وہ مزدوری کرنے جاتے تھے کیونکہ برطانیہ میں مزدوروں کی کمی تھی تو انہوں نے زیادہ مزدور دنیا میں سے اور ملکوں سے بھی بلائے جس میں سے پاکستانی بھی گئے مزدوری شروع کرتے تھے کیونکہ وہ ایک ایسا ملک جدر انصاف کا نظام تھا لیول پلائنگ فیلڈ تھی وہ ان کو وہ پیسہ کماتے تھے وہ پھر اس پیسے سے چھوٹی سی دکان کھولیتے تھے وہ کرتے کرتے وہ معاشرہ ان کو موقع دیتا تھا اوپر آنے کا اور وہ کیوں دیتا تھا کیونکہ جب ایک معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے وہ آپ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے ٹیکس دیں آپ قانون کے بیچ میں رہے وہ ملک آپ کو ازاد کر دیتا ہے آپ جو مرضی کریں کوئی آپ کو پوچھتا نہیں ہے کوئی رات کو پولیس نہیں آپ کے گھروں میں گز جاتی کوئی رشوت آپ سے نہیں مانگتا کوئی آپ نے اپنا کام کروانا ہے پاسپورٹ بنوانا ہے آئی ڈی کارٹ بنوانا ہے آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے ہیں آفیسز بین جس طرح رولتے ہیں بچارے مارے گو وہاں کوئی تھانے کچھری کی پولیٹکس نہیں ہے کہ بچارہ غریب آدمی کبھی تھانے میں رول رہا ہے کبھی کچھریوں میں رول رہا ہے کبھی پڑواری سے رول رہا ہے زمینہ پر قبضے ہو رہے ہیں اور سارا وقت ان بچاروں کو سفارشیں چاہیے تھی اس ملک کے اندر سب سے زیادہ جو پولیٹکس پر جو ہمارے ایم این ایز اور ایم پیز ان کا سب سے زیادہ کام کیا ہوتا ہے لوگوں کی سفارشیں جا کے گورنمنٹ آفیسز میں جائے وہاں کیوں نہیں ہوتا کیونکہ وہاں انصاف ہے یہ سمجھنا ہے پاکستانیوں آپ نے انصاف انسانوں کو ازاد کرتا ہے حقوق دیکھیں انصاف آپ کو طاقت بارش سے تحفظ دیتا ہے کوئی کی افیشر بیٹھا ہو سرکاری آفیس میں اس کی مجال نہیں آپ کو ظلیل کرنے کی وہاں کیونکہ وہاں انصاف کا نظام ہے وہ عدالت میں جا سکتا ہے کوئی اس کی مجال نہیں رشوت ماننے کی کیونکہ وہ اس کو عدالت میں جا کے کہہ سکتا ہے اسے میں سے رشوت مانگی کمزور کو طاقت بار سے انصاف تحفظ دیتا ہے اس طرح لوگ ازاد ہوتے ہیں تو وہی پاکستانیوں کو میں نے آہستہ آہستہ دیکھا اوپر آتے ہوئے ان کے بچے گرمنٹ سکولوں میں گئے مفت پڑے ان کے بچوں کو عالی تعلیم ملی ان کو میں نے دیکھا وہ اور آگے پڑے وہ ڈاکٹرز بنے مزدوروں کے بچے اور سوائے کئی علاقوں میں جو تھوڑی ریسزم تھی عموماً یہ دیکھا کہ جو وہاں مزدور بھی گئے ان کو دیکھتے دیکھتے بچے آگے بڑھتے گئے بزنس سے شروع کی انہوں نے بڑے کام کی لیکن جو بھی یہاں پاکستانی جاتے تھے جو مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ سارا وقت ترس دیتے کہ میں نے ایک دل پاکستان جاتے ہیں وہ پاکستانی میوزک ستے تھے پاکستانی فلمیں دیکھتے تھے کرکٹ میچ دیکھتے تھے سارا وقت دیاد کرتے تھے پاکستان کہ جیسے ہم نے پیسہ کمالیا ہم پاکستان جائیں گے اب ان کے بچے وہاں پڑ جاتے تھے جب بچے تھوڑے بڑھ جاتے تھے بڑے ہوتے تھے وہ پھر آپ پاکستان آنے کی کوشش کرتے تھے اب میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں ہم آگے نہیں پڑھ رہے ہیں وہ آتے تھے پاکستان ان کے بچے جب پاکستان میں بزنس سے کام شروع کرتے تھے ان سے کام ہی نہیں ہوتا تھا وہ عادی تھے کہ وہ سسٹم میں جائے ہیں وہاں سسٹم کام کرتا ہے کام ہو وہاں آپ کا جائز کام ہو آپ کو پیسے نہیں دینے پڑتے ہیں آپ کو فوری قام ہو جاتا ہے کوئی رکاوٹے نہیں ہیں آپ بزنس کھولنا چاہے آپ میند کرے آپ کو بزنس کامیاب ہو سکتے ہیں نرد نفع نقصان ہوتا ہے لیکن کوئی رشوت نہیں مانگتا کوئی آپ سے آکے انسپیکٹر نہیں آتا کوئی یعنی سرکاری اوفیشل آپ کو تنگ نہیں کر سکتے یہاں کیونکہ مشکل پڑھ نہیں وہ تھوڑی دیر آتے تھے کوشش کرتے تھے تھوڑی دیر کے بعد ملک سے باہر واپس رہی نہیں سکتے تھے کرپ نظام میں ایک وہ نظام جدر انصاف نہیں ہے وہ نہیں گزارا کر سکتے تھے وہ بچارے مالواب واپس جلے جاتے تھے کئیوں کو میں جانتا ہوں انہوں نے پیسہ کٹھا کیا میند کی پندرہ بیس سال سرمایہ کاری اتنا سرمایہ کٹھا کر کے پاکستان آگے بزنس کھولی وہ اس نظاموں کی بزنس نہیں چلتی تھی یہاں رشوتیں دینی پڑتی تھی یہاں ہر سسٹم یعنی سسٹم میرٹ کو اجازت نہیں دیتا آگے بڑھنے کے لیے کیونکہ انصاف نہیں ہے اور وہ یہاں تباہ ہو کے میں نے دیکھا لوگ یہاں فراڈ ہوئے ان سے ہر جگہ زمینوں پہ قبضے ہوئے ان کے گھروں پہ قبضے ہوئے جب وہ واپس جاتے پیچھے قبضہ ہو جاتا تھا تو ہوتا کیا تھا وہ سارے پھر واپس چلے جاتے تھے اور آخر میں یہ ان کو پتا چلا کہ پاکستان میں ہم بزنس نہیں کر سکتے اب ایک اوڑ پاکستانی ہے اب یہ ذرا آپ نے سننا ہے ایک اوڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہے صرف برطانی امریکہ میں جو سولہ ہزار پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ہیں سولہ ہزار ان کی نیٹ ورث جو ان کی ٹوٹل ان کی جو دولت ہے سولہ ہزار دو سو ارب روپیہ ارب ڈالر ہے دو سو ارب ڈالر ان کی نیٹ ورث ہے جو دس پاکستانی سب سے امیر ہیں اس وقت امریکہ میں پاکستانی امریکنز پچیس ارب ان کی نیٹ ورث ہے ڈالرز صرف جو پاکستانیوں کو یہاں سمجھتے ہیں کہ یہاں حلات اچھے نہیں ہیں جنہوں نے دبئی میں اس میں حلال کا بھی پیسہ حرام کا بھی ہے صرف دبئی میں انہوں نے جو پراپرٹیز لیو ہی ہیں بیس ہلار پاکستانیوں نے وہ دس اشاریہ چار ارب ڈالر کی پراپرٹیز لیو ہی ہیں ہم چھے ارب کے پیچھے ڈالر کے پیچھے آئیم ایف کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو میں یہ صرف آپ کو کیوں بتا رہا ہوں ہمارا ملک اللہ نے ساری نیمتے دی ہوئی ہیں اس کو ایسی ایسا ملک دنیا میں نہیں ہے ہر قسم کی یعنی بارہ موسم ہے اوپر سے نیچے جائیں بدل جاتا ہے ملک بدل جاتا ہے اس میں ہر کچھ اک سکتا ہے ذرخہ زمین ہے اس کو ہم سے استعمال نہیں کر پا رہے لیکن جب تک ہم انصاف کا نظام نہیں ٹھیک کرتے ہیں ہم اس ملک میں اس دلدل میں گز رہے ہیں سو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب یہ پاکستانیوں سے جو برطانیہ میں تھے کیونکہ میرا سار میک رگٹ کھیلتا تھا میں آپ کو بتایا میرے ان سے رابطہ تھا تو تب میں نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے اندر جب تک کہ یہاں ایک انصاف کا نظام نہیں آتا ہمارا ملک آگے نہیں پٹ سکتا کیونکہ اتنا بڑا سرمایہ کاری ہو سکتی ہے اور سیز پاکستانی سے لیکن وہ آتے ہی نہیں ہے پاکستانی وہ صرف اپنی ریمیٹنس بھیجتے ہیں جو اصل تو سرمایہ کاری سے ملک اوپر جاتا ہے تو میں نے پھر طریق انصاف بنائی چھانوے میں اور اس کا نام تھا انصاف کی طریق اس کو اس کی نظریہ کیا تھا اسلامی فلائی ریاست وہ نظریہ کدھر سے لیا جو جو قرارداد ہے پاکستان ہے objective resolution ہے جس میں مدینہ کے ریاست اس کے اوپر طرز کے اوپر انہوں نے اسلامی فلائی ریاست لگی کیونکہ اسلامی فلائی ریاست ہمیشہ مسلمان مدینہ کے ریاست پر طرف سوچتے ہیں وہ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلائی ریاست میں نے ہم نے اس کا وہ objective رکھا کہ یہ ہمارا goal ہے اور میں نے اپنی party launch کرتے اب میں یہ اس لیے آپ کو بتایا کہ ہمارا جب تک ملک اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے اس کے بغیر پاکستان کا کوئی future نہیں ہے اگر ہم یہ نہیں سمجھتے تو ہم یہ جو تباہی کی طرف تیزی سے ہمارا ملک جا رہے ہیں ہم نہیں ہیں اس کو روک سکتے ہیں میرے پاس ابھی عداد و شمار ہیں جو اس موجودہ حکومت نے print کی ہیں میں ابھی آپ کو وہ بتاؤں گا کہ ایک سال میں ہوا کیا ملک میں لیکن میں نے ایک اور چیز جو کیونکہ میرا برطانیہ میں اندر سے اندر سے باہر سے اس کے معاشرے کو جانتا تھا اور جب میں کرکٹ کے آخری دنوں میں میرا سفر شروع ہو گیا میرے دین کی طرف بھی اسلام کی طرف بھی میں نے پڑھنا شروع کر دیا اور میرا سفر شروع ہو گیا تو میں نے اس نتیجے پہ مجھے پہلی دفعہ سمجھ آئی کہ جو مدینہ کی ریاست جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیوں اللہ ہمیں حکم کرتا ہے ان کے راستے پہ چلا کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ علیہ وسلم کا خطاب دیا ہوا ہے سب انسانوں کے لئے رحمت بن کے آئے تھے اس کا مطلب کوئی بھی انسانی معاشرہ اس مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ چلے گا اوپر آ جائے گا ادھر خوشحال لوگ اللہ کی برکت آ جائے گی آج آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ مدینہ کی ریاست کن اصولوں پہ کھڑی ہوتی سب سے پہلے عدل اور انصاف عدل اور انصاف کا مطلب یہ حقوق انسانی حقوق ہر انسان کے جب اس کو حقوق ملتے ہیں وہ ازاد ہو جاتا ہے اس کو طاقتوار سے تحفظ مل جاتا ہے اور انسانوں کو حقوق دے کے پھر فلائی ریاست بنائی ہے یہ ایک ریاست میں انسانیت کا نظام کہ ایک ریاست کمزور کا ذمہ داری ہوئے اپنے کمزور طبقے کی غریب کی بیوہوں کی مازونوں کی یتیموں کی بوڑوں کی پینشنز نکلی مدینہ کی ریاست میں یہ پہلی دفعہ ہوا تھا تو دونوں آج جن جن مرکوں میں یہ بنیاد رکھی گئی ہے انصاف پہ میرٹ پہ فلائی ریاست انسانیت کے اوپر جدھر تعلیم کے اوپر زور دیا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ سب آگے نکل گئی ہیں آپ ایک ایک مرک دیکھ لیں جو آج خوش آل ہے وہ سب یہ وہی اصولوں میں وہ کڑے ہوئے ہیں کیونکہ رحمت العالمین تھے کہ جو ان کی سنت پہ چلے گا اس کو اللہ اس معاشر کو بردد بخشے گا اب ہم پاکستان پہ آتے ہیں موجودہ پاکستان پہ دیکھیں جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے نا یہ ہر چیز جس کے لیے ہر وہ اصول جس کے اوپر پاکستان بنا تھا آج اس کی نفی ہو رہی ہے بترین غلامی ہو رہی ہے اس وقت پاکستان کے اندر نازادی نام کی کچھ چیز ہے کیونکہ حقوقی نہیں ہے کسی کے رات کو پلیس گھوستی ہے کسی کے گھر میں سارا گھر توڑ دیتی ہے اگر وہ جس کو اور اس کا صرف قصور ہے کہ وہ تحریک انصاف کا وہ تحریک انصاف کا نہیں ملتا اس کی بہنوں کو ان کو تعم کرتے ہیں بہنویوں کو رشتہ داروں کو ان کو تعم کرتے ہیں ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں عورتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں یہ تو یہ تو ہم سنتے تھے کہ ہٹلر کی جرمنی کے اندر ایسے ہوتا تھا میں نے تو اس طرح کی چیزیں سنی نہیں کبھی کہ جس طرح میرے گھر پہ اٹھا ہے کچھ میں اپنا صرف بتا رہا ہوں بیوی کے لی بیٹھی ہے چالیس پولیس والے گز گئے سارا توڑ پھوڑ کے لوٹ کے چلے گیا گھر نوکروں کو مارا جو بچا ہنسام آئے ان کو اٹھا کے لے گا ہے اور مارا یا بری طرح کس قانون کیتا ہے تو یہاں تو مکمل طور پر جنگل کا قانون نافذ ہو گیا ہے یہاں تو بنیادی حقوقی ختم ہو گئے ہیں آج آئین کچھ کہتا ہے کہاں آئین اجازت دیتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کون کمانڈر کے گھر جلایا جاتا ہے مجھے پہلی دفعہ پتا چلتا ہے جب میں چار دن کے بعد نکلتا ہوں مجھے چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے کہتے ہیں ادھر ہی میں مضبط کرتا ہوں کون نہیں مضبط کرے گا اب جس کو پکڑتے ہیں وہ آکے بیٹھتے ہیں جی میں پیٹھے ہیں چھوڑوں میں جی فوج کے ساتھ ہوں اور میں بڑی مضبط کرتا ہوں نو نو میں کو تو کون نہیں کرتا ہم نے کبھی کہا کہ ہم نے مضبط نہیں کی کوئی چاہے گا اپنے ملک کے آپ اپنی فوج کے خلاف کوئی کاروائی کریں یا اپنی فوج کو بدنا ہوں کوئی چاہے گا کیونکہ جب آپ کی فوج کمزور ہوتی ہے ملک کمزور ہو جاتا ہے لیکن یہاں تو ایک عجیب ہی محل بنا دیا گیا ہے وہ کور کمانڈر کا انویسٹیگیٹ کیے بغیر ہے یہ پتہ ہی نہیں ابھی تا کہ کس نے کیا کیا اس کے انویسٹیگیٹ کیے بغیر پورا پاکستان میں تحریک انصاف کے پر کریک ڈاؤ لگے ہیں اچھا جی کتنی جگہ چلی تھی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کور کمانڈر کا تو ہمیں پتہ ہے اور گاڑیاں کو ہمیں خود ہمارے پاس تصویریں ہیں کہ پولیس خود گاڑیاں جلا لیے گئے ہمارے سامنے ریڈیو پاپا کے ساتھ پشاور کیسے جال گیا وہ مظاہرہ تو کئی اور ہو رہا تھا وہ ایک دم ہو جال گیا کوئی تحقیقات کیے بغیر ہے اس کا بہانہ لے کے جس طرح ہٹلر نے اپنے مخالفین کومنسٹ کو ختم کیا تھا انیس سو تیتیس میں جرمنی میں جس طرح سہار تو نے اس نے انڈونیسیا کے کومنسٹ کو ختم کیا تھا کہ جنہوں نے ہمارے کوئی آرمی آفیسز کو قتل کیا ان کو ساروں پر حلا بول دیا دھاوا بول دیا جو آج ہوا ہے طریق انصاف جدر ملتی ہے بھئی کراچی والوں میں کیا کور کمانڈر سے تھا باقی پاکستان میں تھا چلے لہور میں ہم مانہ سے ہو گیا اس پہ بھی تحقیقات یہ بغیر کسچری آپ کو بڑا غصہ ہے تو باقی جگہ کیوں پکڑ رہے ہیں سارے جگہ کوئی تحریک انصاف کا سپورٹر ہو رشتردار ہو جانا ہو کوئی کسی نے ٹویٹ کی ہو ان کو پکڑ کے جہروں میں ڈال رہے ہیں دس ہزار لوگ کو پکڑ کے جہر میں ڈال رہے ہیں اور اب یہ جبری تلاکیاں ہو رہی ہیں وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں جی میں دیکھیں جی میں بڑا فوج کے ساتھ ہوں میں تو بڑا یہ ناو میں چھوڑ رہا ہے بہت بڑا ہوا اور میں تو تحریک انصاف چھوڑا ہوں تو یہ اس سے سمجھا جا رہا کہ یہ پاٹی کمدر ہو رہی ہے امراض خانہ کیلہ رہ گیا میں سارے جو آجا بیٹھے ہیں جو فیصلے کر رہے ہیں اس ملکے میری بڑی غور سے بات سمیں میں یہ جو آپ کے سامنے آیا ہوں یہ کبھی جب میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈائلوگ کی بات کرو ہمارے سے کوئی بات چیتوں کر لیں ہم یہ بات کر کے مسئلہ حال کر لیں جس دن میں یہ کرتا ہوں اگلے دن اور سختی شروع ہو جاتی ہے دو تین اور ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں گھر میں آجاتی ہے پولیس کیونکہ سمجھتے ہیں یعنی کوئی ایک عجیب ذہن بیٹھے ہو وہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈائلوگ کرنا جا رہا ہو وہ اب اس کے گھٹرے کاپنے شروع ہو گئے ہیں یہ تو ہونے نہیں لگا میں پھر سے آپ کو کہہ دوں کہ جب تک میرے میں سانس ہے میں اس ملک کی حقیقی ازادی کے لیے تب تک پوری جدوجہت کرتا رہا ہوں جب تک میں زندہ ہوں لیکن مجھے اس وقت پاکستان کا خطرہ ہے مجھے اپنی مرکی فکر پڑ گئی ہے اور جو لوگ مل کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کو مرکی فکر کیوں نہیں ہے کیوں آج ہم مجھے ہی نہیں تین سو آٹھ روپے کا ہو گیا ڈالر اوپن مارکٹ میں جب ڈالر تین سو آٹھ روپے کا اوپن مارکٹ میں ہو جائے تو خطرے کی گھنڈیاں بچ جانی چاہیے ہیں کہ اب جا رہا ہے پاکستان اس جس کو ہائپر انفلیشن کہتے ہیں بزنس ٹھپ انڈسٹری ٹھپ ابھی میں آپ کو اس حکومت کے اداد و شمار بتاؤں گا تو ان کو کیوں نہیں فکر یہ پی ڈی ایم والوں کو ان کے پیسے باہر پڑے ہیں ان کا ارپورٹ ڈالر اس ملک سے باہر پڑا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ اس ملک کے اندر لوگوں کی ایک سو تیس ڈالر کام ہو ایک سو تیس روپیہ گرہ ہے ڈالر کے مقابلے میں صرف جب سے ہم گئے ہیں تو ان کو نہیں فکر پڑ رہی ہیں وہاں لندن میں بیٹھ کے آشیاں بڑے بڑی گاڑیاں بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں شاپنگ ہو رہی ہیں ایرنڈز میں کیونکہ ڈالر میں چوری کر کے پیسے فاہر لے گئے ہیں فکر ہر اس پاکستانی کو ہونی چاہیے جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہیں میں نے امران خان کو جی ای سی ای پہ ڈال دیا شکر کو میں میں تو آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں میں تو جانہ نہیں چاہتا ملک سے بھائی کیونکہ میں کوئی باہر میرے پیسے بینک گاؤنٹس کچھ نہیں پڑے ہوئے مجھے تو یہ ملک سے پیار ہے تو اس لیے ای سی ای ان کو فرق پڑتا ہے جنہوں نے جائے جیادہ ہیں ڈالر میں رکھی ہوئی ہیں بھائے اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا کے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے ذرا آپ یہ صرف دیکھ لیں کہ جب ایک آدمی نے بند کمرے میں فیصلہ کیا کہ جناب عمران خان بہت ملک کے لیے تباہی کر رہا ہے اور میں اس کو بدلنا ہوں اور اس لئے جب گورنمنٹ گرائی تو ذرا صرف میں اب آپ کو اس حکومت کے عداد و شمال ہوں ہمارے پاس جو فورن ایک سینج ریزروز تھے یاد رکھیں روپیہ مضبوط رہتا ہے جب آپ کے ریزروز اوپر ہوں سولہ اشاریہ دو ارب ڈالر آج وہ ہیں چار اشاریہ پانچ ارب ڈالر منفی بہتر فیصد ہمارا فورن ایکسچینج گرہ ایکسپورٹس تیرہ فیصد گری ہے رمیٹنسز جو باہر سے پاکستانی ڈالر بھیجتے تھے وہ تیرہ فیصد گر ہے یاد رکھیں یہ ہر سال ہمارے بڑھتے جا رہے تھے ہر سال پچھلے سال سے زیادہ ہوتے تھے ہماری ایکسپورٹس بھی ریمٹنسز بھی ڈالر جال آ رہا تھا اب جب سے یہ آئے ہیں تیرہ فیصد دونوں نیچے چلے گئے یا بجائے اوپر جانے کے اس کا مطلب ڈالر کم آ رہا ہے پاکستان میں کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں ڈالر کم آ رہا ہے رو میں نے قسطے نہیں دے دی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس جو ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے منفی چودہ فیصد گر چکی ہے انٹرس ٹیٹ اب بزنس کام کون کرے گا ہم جب تھے نو شاری آٹھ تھا آج اکیس فیصد ہے ہمارا سود ہمارا جو ایکسینج ریٹ ہے افیشل ایک سو اسی کرنے ہمارا تھا جس جب ہم گئے ایک سو اسی روپے دالر تھا آج دو سو ستاسی روپے دالر افیشل ریٹ ہے اور تین سو آٹھ پہ پہنچ گیا ہے اوپن مارکٹ میں مہنگائی کے اوپر بڑا شور مچا تھا بارہ اشاریہ سات فیصد ہی ہماری کنسیومر پرائز اینڈر ایک دو مہنگائی کی دو ہوتی ہیں کس میں ایک جس کو کہتے ہیں کنسیومر پرائز اینڈر جو سی پی آئی ہوتی ہے وہ بارہ اشاریہ ساتھ تھی آج چھتیس اشاریہ چار فیصد ہے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی لیکن اس سے زیادہ خطرنا ہے جو سنسیف پرائز اینڈر ایکس ہے وہ چودہ اشاریہ دو ہمارے دور میں تھی آج وہ پاکستان میں بتالیس اشاریہ ایک فیصد ہے پٹرول یاد رکھیں ہمارے دور میں پٹرول ایک سو دس سے ایک سو پندرہ لیٹر ایک سو دس سے ایک سو پندرہ ڈالر پہ بیرل گئی تھی آج وہ ستر سی کے بیچ میں ہے یعنی ادھر سے ہمارے دور میں ایک سو ڈیٹھ سو روپے لیٹر پیٹرل تھا ایک سو پندرہ لیٹر ڈیزل تھا آج ڈیزل پہنچ کے دو سو ساٹھ روپے اور پٹرول پہنچ کے دو سو ستر روپے جب پٹرول مارکٹ میں نیچے انڈریشن تیل بیچے چلا گیا تو یہ آپ دلہ دیکھیں تقریبا سو روپے اوپر گیا آٹا جو ہر آدمی کو افیٹ کرتا ہمارے دور میں پچپن روپے تھا کیجی آج وہ پہنچ کے ایک سو چھتیس روپے کیجی ایک سو تیس فیصد کا اضافہ گواہ اس میں اور یہ عام آدمی کو سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے چاول ایک سو تین روپے کیجی تھا آج دو سو دو روپے کیجی ہے پچانوے فیصد ہمارا چاول کی قیمت بڑھی ہے یہ یہ بھی عام آدمی ہے گھی انٹرنیشنل مارکٹ میں جو پام اولہ بھی امپورٹ کرتے ہیں وہ آدھا ہو گیا ہے آج ہمارے دور میں چار سو اٹھ سٹھ روپے کیجی تھا آج چھ سو تین روپے کیجی ہے جبکہ آدھا ہو گیا انٹرنیشنل مارکٹ میں اور دودھ ایک سو ستر روپے لیٹر تھا آج ایک سو ستر روپے لیٹر میں اور بھی آپ کو بتا دوں کہ جو جس سے آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے ہماری جو گروتھ ریٹ تھی یعنی جو جس ریٹ پہ ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا جس کو جی ڈی پی کہتے ہیں جی ڈی پی میں اضافہ وہ چھ اشاریہ ایک فیصد تھی آج وہ چلی گئی ہے منفی صفر اشاریہ دو فیصد صفر اشاریہ دو فیصد پہ چلی گئی انڈسٹریز ہماری اوورال انڈسٹری چھ اشاریہ آٹھ فیصد پہ پڑھ رہی تھی آج وہ مائنس دو اشاریہ نو فیصد پہ چلی گئی یعنی جس سے آپ کے ملک میں دولت بنتی ہے جس سے آپ ٹیکسز بڑھتے ہیں جس سے آپ روزگار دیتے ہیں وہ انڈسٹری جو زیادہ تار انڈسٹریز وہ مائنس دو اشاریہ نو پہ پہ پہنچ گئی ہیں اور جو لارج سکیل مینیفیکٹرین جس سے سب سے زیادہ دولت میں اضافہ ہوتا ہے وہ ہمارے دور میں گیارہ اشاریہ نو فیصد پہ بڑھ رہی تھی وہ آج منفی سات اشاریہ نو فیصد پہ چلی گئی تقریبا آٹھ فیصد منفی پہ چلی گئی جو کنسٹرکشن ہے جس سے سب سے زیادہ نوکریہ ملتی ہیں وہ ایک اشاریہ نو فیصد پہ بڑھ رہی تھے ہمارے دور پہ آج وہ مائنس پانچ اشاریہ پانچ فیصد پہ چلی گئی اور پھر کونکہ ہمارا سب سے زیادہ جو کپڑا بناتے ہیں اس سے اس سے ہمارا اضافہ بھی ہوتا ہے نوکریہ بھی ملتی ہیں ایکسپورٹس بڑھتی ہیں وہ نو اشاریہ دو فیصد پہ بڑھ رہی تھی آج وہ مائنس تئیس فیصد پہ پہنچ گئی ہے یعنی کہ بند ہو رہی ہے انڈسٹری میں یہ آپ کو یہ صرف فگرز اس لیے دے رہا ہوں اور جو ہمارے اس ملک میں فیصلے کر رہے ہیں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے جتنا جتنا ٹائم دے رہے ہیں یہ ملک نیچے جاتا جا رہا ہے جن لوگوں کے پاس ڈالرز میں باہر پیسے نہیں رکھے ہوئے ان سب کے لیے تباہی آئی ہوئی ہے سارا تنخواہ دار طب کا آج تکلیف میں ہے جس کے پاس سیلریز ہیں ان کا اگر سو روپیہ سال پہلے اگر سو روپیہ چیزیں خریدتا تھا وہ پچاس روپیہ رہ گئے تو یہ تو ایک عذاب آنے والا ہے اور ابھی یہ جو روپیہ گر رہا ہے کیونکہ ان کے پاس جب آپ کیسے آپ نے کرزے کرزے دینے آپ اگلے مہینے کرزوں کیسے دینے جب آپ کی دولت میں اضافہ نہیں ہو رہا جب ڈالرز ہی نہیں بڑھ رہا ہے جب آپ کی انڈسٹری پند ہو رہی ہے جب آج کسانوں کے پاس وہ پیسہ ہی نہیں رہا کیونکہ وہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں بجتا اپنی زمین پر لگانے کے لیے تو وہ اس کی ظاہر ہے اس کی پیداوات گرنی شروع ہو جائے گی تو ہم نے کدھر سے کرزے واپس کرنے ہم ہم آج پاکستان میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر اس وقت اس کو ہم ٹھیک نہیں کرتے یہ سب کے ہاتھ سے نکلنے والی ہے دیکھیں معاشرہ کنٹرول سے باہر بھی نکل جاتا ہے سری لنکا میں اس سے کم حیلات تھے جبکہ لوگ سرکوں پر آگئے ابھی تک لوگ سرکوں پر کیوں نہیں آ رہے کیونکہ انہوں نے الیکشن پر کی امید لگائی ہوئی ہے کہ ہم جو ہمارے سے ہوا ہے وہ اندر گھروں میں بیٹھ کے تپے ہوئے ہیں کہ جب الیکشن آئے گا تو ہم ان کو سبق سکھائیں تو یہاں تو الیکشن کروانے کا کوئی پلان ہی نہیں ہے یہاں تو الیکشن کا تب پلان ہے جب عمران خان کو کرش کیا جائے گا اور وہ کرش کیا جا رہا ہے یعنی یہ جو ہمارے اوپر جس طرح کا جبر ہو رہا ہے اور جس طرح کا یہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں کسی پارٹی سے اور یہ اس کے پیچھے یہ سوچ ہے کہ جب یہ کرش ہو جائے گی پارٹی تب ہم الیکشن کروا دیں گے دیکھیں میں کیونکہ میں بڑا ہوں میں نے اس پاکستان مجھے یاد ہے میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آخری فلائٹ میری آئی تھی ڈھاکہ سے میں انڈر نائنٹی کا میچ کھیلنے کیا تھا اس کے بعد آپریشن شروع ہو گیا تھا مارچ اپریل ایک اتر میں دیکھیں ہوا کیا تھا اس پاکستان میں یہ پھر سے یاد رکھیں تاریخ سے سیکھنا چاہیے زلفکار علی بھٹو نے اکاسی سیٹیں جیتی پاکستان میں ایک سو اٹھتیس میں سے اور کا تھا زلفکار علی بھٹو کا انقلاب آ گیا اور واقعی انقلاب روٹی کپڑا مکان کا انقلاب آیا تھا لیکن ایک سو اٹھتیس میں سے زلفکار علی بھٹو نے اکاسی سیٹیں جیتی اور اس نے جو نارا تھا کہ میں پہلی دفعہ عوام کا نام لیا پہلے تو کوئی عوام کا نام ہم پتہ نہیں عوام کیا ہوتی ہے کیونکہ پہلے تو اور قسم کی سیاست تو اس نے ایک ذہنوں میں انقلاب لے گیا پہلی دفعہ عوام کی بات لیکن مجیب رمان ایک سو باسٹھ سیٹیں تھی اس پاکستان میں اس نے ایک سو ساٹھ دی تھی صرف دو سیٹیں ہاری اس نے تو اس کو وہ کیا کہہ رہا تھا وہ انصاف کہہ رہا تھا کہ ہمارے سے انصاف نہیں ہو رہا ہمارے حقوق نہیں مل رہے ایس پاکستان کو کالنی کی طرح رکھا جا رہا ہے ہمیں سیکنڈ ٹلاس شہریوں کی طرح رکھا جا رہا ہے اور وہ انصاف مانگ رہا تھا حقوق مانگ رہا تھا وہ ازادی نہیں مانگ رہا تھا جب ہم نے آپریشن شروع کیا تو وہ پھر حقوق سے ازادی کی طرف چلا گیا وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار تھا اور ہمارا مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ہمارا ملک ٹھوٹا تھا میں انگر میں تھا پڑھ رہا تھا تو جو دھجکا ہم سب کو لگا تھا یعنی ہم ہر کے رہ گئے تھے پھر لوگوں نے اپنے دل بلائے نہیں جی ایس پاکستان وہ تو بڑا غریب ملک تھا ہمارے اوپر بوجھ تھا وہاں سائیکلون آتا تھا تو ہمیں ان کو پیسے دینے پڑھتے تھے اس طرح کی باتیں کی آج بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا ہے اور میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو بنگلہ جو ایس پاکستان سے سبق سیکھنا وہ یہ کہ جب ایک قوم ازادی کا فیصلہ کر لے اور اپنے حقوق کے لیے حقوق ہوتا کیا ہے آپ کو انصاف ملتا ہے انصاف آپ کو حقوق دیتے ہیں حقوق حقوق آپ کو طاقتور سے کمزور کی تحفظ دیتا ہے جب تحفظ ملتا ہے وہ ازاد ہو جاتا ہے اس کو لیول پلائنگ فیڈ مل جاتی ہے اس ملک میں خوشحال ہی آ جاتی ہے کیونکہ وہ پھر زیادہ تر بڑی بزنسز تو نہیں ہیں پاکستان میں جو میں بتا رہا ہوں پاکستان کیوں نہیں آتا وہ زیادہ تر چھوٹی بزنس ہیں چھوٹی بزنس پاکستان میں چل نہیں سکتی کیونکہ ان کے پاس اتنی طاقت ہی ہوتی رشوت دینے کی ان کے پاس ان کے ان کے پاس سکتان ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ وہ آفیسز کے چکر لگائیں وہاں ان کو وہ ڈلے صرف اس لیے کریں جب تک آپ رشوت دین دیتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں واپس تو چھوٹی بزنس جو سمال اور میڈیم سنت ہوتی ہے وہ ایک ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے ملکی اصل تو روزگار وہ دیتا ہے ساری دنیا میں سمال اور میڈیم انڈسٹری دیتی یا ہوں چل رہی نہیں دیتے کیونکہ یہاں ایک سسٹم بڑا کرات ہے کیونکہ یہاں انصاف نہیں ہے تو جو میں آج آپ کو کہنی کوش کر رہا ہوں کہ انصاف جب ایک لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے ہمیں حقوق چاہیے ہمیں ازادی چاہیے پھر آپ ان کو پر جو مرضی کریں ملٹری آپریشن بھی وہ پھر بیچ دل سے نہیں نکلتا کیونکہ جو اللہ نے ہمارے اندر یہ پیدا کیا ہوا ہے ازادی کا یہ جو ازادی کا بیچ ہے یہ انصاف اور ازادی ساتھ ساتھ جاتے ہیں یہ اندر ہے ہمارے اور اس نے جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے ہمیں ہم اسے وعدہ کرتے ہیں وہ ہمیں ازاد کرنا چاہتا اللہ کیونکہ صرف ازاد ہوگا اوپر جا سکتے ہیں تو جب لوگوں کا دل میں ازادی کا جذبہ آ جاتا ہے وہ پھر یہ جبری طلاقوں سے یہ پکڑ دکڑ کر کے یہ مار پیٹ کے یہ ٹھخاف کر کے اس سے یہ یہ جاتا نہیں ہے پھر یہ نفرتیں بڑھ جاتی ہیں یہ اور زیادہ غصہ بڑھ جاتا ہے یہ کہیں جانے نہیں لگا یہ جو مرضی آپ کرے ہیں کہ ہر روز بیٹھ کے جی میں مجھے بڑا مجھے تو فوج سے بڑا پیار ہے اور نو میں کو بڑا برا کیا گیا میں چھوڑا پارٹی تو کیا اس سے پارٹی کیا لوگ بیوکوف ہیں کیا لوگوں کو نہیں سمجھا رہی کیا ہو رہا ہے تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ پاکستان کی اس وقت جنگ ہے یہ تحریک انصاف کو ختم کرتے کرتے پاکستان گتبانہ کریں یہ اگر اس وقت ہم نے سٹیپس نہ لیے قدم نہ اٹھایا یہ ادھر چلا جائے گا کوئی بھی نہیں کچھ کر سکے گا سارا تنخواہ دار طبقہ دیکھتا تھوڑی دیر میں کھڑا ہو جائے گا جب ان کے گھر میں چولے نہیں ڈلیں گے جب ان کی دیکھتے جائیں گے کہ ان کے پیسے کو خریدار کم ہوتی جا رہی ہے جب وہاں عورتیں ہیں ان کو پتا ہے کہ جو کچن چلاتی ہیں کہ کیا ہو رہا آج ان کے ساتھ وہ میں نے آپ کو بتایا ہے سنسٹیف پرائس انڈیکس جو کہ کھانے پینے کی چیزوں کے وہ بطالیس فیصد پہ ہے تو جب یہ حالات ایسے ہو جائیں پھر ایک معاشرہ پھٹ جاتا ہے تو میں اس لیے بات چیز کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ٹائم ہے یہ ملک ٹھیک تب ہوگا جب سارے ملک کے ادارے کٹھے بیٹھیں اور ملک کی سب سے بڑی ایک ہی جماعت جو فیٹل پارٹی ہے پاکستان کی وہ سب کٹھے بیٹھیں اور وہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل لکھا لیں یہ ڈنڈے مار کے مسئلے کا حل نہیں ہونا لگا یہ جو بھی کریں گے میں تو بیٹھا ہوں کہ ہر روز میں انتظار کرتا ہوں کہ کس دن پکڑنے آئیں گے میں تو تیار ہوں اس کے لیے اس سے مسئلہ نہیں حال ہونے لگا اس کی سلوشن اس میں ڈنڈے مارنے میں نہیں ہے اور ظلم کرنے میں اگر یہ ہوتی تو اس پاکستان نہ لہتا ہوتا اس کا مسئلہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہے ادارے مضبوط کرنا ہے سارے اداروں کو اپنے آئینی رول کے اندر فنکشن کرنا ہے لوگوں کو آزاد کرنا ہے ان کو حقوق دے کے کسی کب بھی اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ گھروں میں بیٹھے اور رات عورتیں نا پرواہ چادر نا چادر باری کی لوگ آئے گھر توڑ کے چلے گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور انہیں پتہ کیونکہ وہ طاقت والا ہے کوئی پوچھے بین نہیں ہے عدالتوں سے سارا خوف چلا گیا ہے عدالتیں جا کے فیصلہ کرتی ہیں عمرار ریاض کو لے کے آؤ وہ ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر چلا گیا اور جس طرح کے تشدد کی میں نے کہانیاں سنی ہے کہ جو باہر میں کرتے ہیں کئی لوگوں کو سب کو نہیں کیا کئیوں کو تو برے حالات میں رکھا ہے کہ اتنے چھوٹے سے دربوں کے در لوگوں کو بند کیا ہو لیکن کئیوں میں تشدد کیا تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہماری جب عدلیہ کی بات ان کی ورڈکٹی مانے جائیں گے عدلیہ کہتی الیکشن کرو آئین کے مطابق وہ الیکشن ہی گورمنٹ کرواتی تو یہ ملک تو تباہ کی طرف چلا گیا بینان عرب پبلک بن گیا ہے یہ ملک تو وہ جنگل کا قانون آگیا آج پاکستان میں تو میں اس کی آخر میں اپیل کرتا ہوں کہ بات چیت کرنے چاہیے فوری طور پر جو یہ کیا جا رہا ہے یہ کوئی حل نہیں ہے اور اس کو یہ نہ سمجھیں کہ عمران خان کی کمزوری ہے کیونکہ جب میں یہ بات چیتی بات کرتا ہوں اور سختی آ جاتی ہے باہر پلیس پہن جاتی ہے وارڈر ڈکلاتے ہیں یہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے اپنی ملکی اس وقت فکر پڑی ہوئی ہے اور آپ سب کو بھی فکر ہونی چاہیے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے آج اگر تین سو آٹھ رپیہ کا اوپن مارکنٹ ڈالر مل رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ پاکستان ادھر اب پہنچ جائے گا جو در سارے لوگوں نے ڈالر خریدنا ہے کسی نے سربائیہ کاری نہیں کرنی باہر سے آور سیز پاکستان انہوں نے لیگل چینل سے نہیں بھیجنا ہے کیونکہ اترا فرق پڑ گیا اوپن مارکنٹ اور آفیشل ریٹ کے اندر تو یہ تو مرتو جا رہا ہے نیچے تو اس لیے میں پھر آخر میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ سب سبر کریں اپنی پارٹی کو کہتا ہوں سبر کریں یہ جو کیا جا رہا ہے آپ سے کن پٹی پر بندوق رکھ کہی جی میں پی ٹی آئی چھوڑ آؤ کوئی فکر نہ کریں کبھی کوئی پارٹی سے نہیں ختم ہو پارٹی تو ختم ہوتی ہے جب نظریہ ختم ہو جاتا ہے آج آپ کے سامنے پی ڈی ایم کی جماعتیں پوری اسٹیبلی فرنٹ کی مدد کر رہی ہے الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے انتظامیوں ساری ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے کیوں یہ الیکشن سے ڈر رہے ہیں سارا تو آپ کے پاس اپنے ہیں پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ جی اور زیادہ پبلک ہمارے ساتھ کڑی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگا آپ کے سامنے آلیں گے ریزارٹ شکریہ